حضرات آپ حضرات تک یہ بات پہنچے ہوگی اور آپ کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک نوجوان ہے نام جس کا شہاب ہے وہ پید الحج کے لئے نکلا ہوا ہے دل میں ارادہ اور دل میں خواہش اس کی یہی ہے کہ میں اللہ کے گھر کعبت اللہ کا دیدار کروں گا نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد درود و سلام کی تحفے پیش کروں گا اب وہ گھر سے نکلا ہے اب راستے کی جو مسائب و آلام ہوں گے ان تمام کو بھی برداشت کرنا ہے لیکن پھر بھی دل میں ایک ہی تمنا ایک ہی آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے گھر کعبت اللہ کا دیدار کرنا ہے نبی کی بارگاہ میں سلامِ عقیدت کو پیش کرنا ہے لیکن آج وہ نوجوان نکلا ہے تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہی ہیں لوگ کہہ رہی ہیں کہ پیدل چلنا پیدل جا رہا ہے تو یہ پیدل جانا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے یعنی پیدل جانا اپنی جان کو جوکھن میں ڈالنا ہے آج ترہ ترہ کی باتیں لوگ کر رہی ہیں کہ جب تمام چیزیں مہیا ہیں جب جانے کے لئے سواری مہیا ہیں جب تمام آرام کی چیزیں مہیا ہیں تو پھر پیدل جانے کی کیا ضرورت تھی پھر پیدل سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی اس لئے کہ راستے میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے راستے میں تکلیف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر پیدل چلنے کی کیا ضرورت تھی پیدل چلنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے ہے لیکن میرے پیارے یاد رکھیے گا یہ پیدل چلنا اپنی جان پر ظلم کرنا نہیں ہے پیدل کرنا یہ جوغن میں اپنی جان کو ڈالنا نہیں ہے اس لیے کہ آج بھی یہ نوجوان پیدل جا رہا ہے اور آج پہلے کی تاریخ آپ پڑھیں گے بزرگوں کی تاریخ آپ پڑھیں گے اصلاف کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو ہمارے بزرگوں نے بھی پیدل حج کیے گے ہمارے اصلاف نے بھی پیدل حج کیے گے یعنی کہ پیدل بندے ہیں نام جن کا مالک بن دینار ہے حضرت مالک بن دینار نے جب سب سب پہلے حج کیا تھا تو کوئی سواری سے حج نہیں کیا تھا بلکہ مالک بن دینار نے سب سب پہلا حج یعنی پیدل کیا تھا یا پیدل سفر کے لئے ارادہ کیا تمام لوگوں نے پوچھا سرکار یعنی سواریاں موجود ہیں جانے کے لئے تمام اسواب مہیا ہے پھر آپ پیدل سفر کیوں کر رہے ہو مالک بن دینار نے کہا تھا جب ایک بھاگا ہوا گلام جب اپنے آقا کے اپنے مالک کے پاس جاتا ہے سلح کرانے کے لئے تو وہ سواری پچڑ کر نہیں جایا کرتا بلکہ وہ پیدل جایا کرتا ہے تو یہ نوجوان ہے یہ بھی آج نکلا ہے اپنے گھر سے تو صرف اس لئے کہ میرا رب راضی ہو جائے میرے نبی مسترازی ہو جائے اس لئے کہ یاد رکھیے گا انسان کا یعنی کہ انسان کی نیت جو ہوتی ہے اگر نیت اس کی صاف ہے اگر نیت اس کی رضا الہی کے لئے ہے نیت اگر صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اس لئے کہ نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیاج عمل کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہوتا ہے اگر نیت اچھی ہے نیت رضا الہی کے لئے ہے اگر نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لئے ہے تو پیدل گھر سے نکلا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس بندے کو ساتھ سونے کیاں عطا فرمائے گا یہ انعام ملتا ملے گا اسے حج کرنے جانے کے لئے یہ عجر اس کو ملے گا جو یہ پیدل جا رہا ہے کہ اللہ ہر قدم کے بدلے ساتھ سونے کیاں اس کو عطا فرمائے گا لیکن یہ اس کا جذبہ ہے یہ اس کا عشق ہے کہ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں قابط اللہ کا دیدار کروں گا میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا نبی کی بارکا میں حاضری دوں گا لیکن یہ اس کا جذبہ ہے اور آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے آج کے نوجوان کا حال کیا ہے کہ آج کے نوجوان کا حال یہ کہ آج کا نوجوان پڑوس کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا یعنی برابر کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اپنے پڑوس میں نماز پڑھنے کے لئے نہیں جاتا ہے یہ آج کے نوجوان کا حال ہے لیکن اس نوجوان کے جذبے کو سلام اس کی حمد کو سلام کہ اس نے اتنا لمبا سفر صرف پیدل تیہ کرنے کا ارادہ کیا اس لئے ارادہ کیا ہے کہ میں مکہت المکرمہ جاؤں گا خانہ کعبہ کا تباہ کروں گا میدان مینہ میں بھی جاؤں گا میدان عرفات میں بھی جاؤں گا میں مقام ابراہیم پر نماز کو بھی ادا کروں گا میں زمزم کے پانی کو زمزم بھی پیوں گا یعنی یہ دلم ارادہ لے کے جا رہا ہے اور اس یعنی کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن کی پہلی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑھتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت میں وہ بندہ جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کی ہر نیک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اس گھر کی زیارت کے لیے نکلا ہے جس کے بارے میں جنس گھر کی زیارت کے لیے نکلا ہے کہ جس کے لیے یعنی اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے جس کے دیکھنے کے لیے ہر انسان طلبتا ہے ہر انسان کی عارض اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں مکہ تل مکرمہ جاؤں گا خانہ کعبہ کا تواف کروں گا تمام ارکان حج ادا کروں گا نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گا لیکن یاد رکھئے حج پہ جانے کے لیے یا اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آدمی کا کوئی بکار نہیں ہوتا آدمی کی کوئی آئین کے مقام نہیں ہوتا ہے کہ انسان چاہے تو چھلا جائے بلکہ نبی کی بارگاہ میں وہی جاتا ہے مدینہ وہی جاتا ہے جس کو نبی بلاتے گا اور اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے آج نوجوان یہ شہاب جا رہا ہے یعنی حج کرنے کے لیے آنے والا سال جو دوہزار تئیس کا ہوگا اس حج میں یہ شامل ہوگا حج کی سعادت اسے ملے گی اگر مقدر نے اس کے ساتھ دیا نصیبے نے اگر اس کے ساتھ دیا تو آنے والا دوہزار تئیس کا یہ حج کرے گا یعنی کہ آج یہ حج کے لیے پیدل جا رہا ہے ہمارے بزرگوں نے بھی کیا ہے اس لیے کہ آقا امام حسن نے یعنی کہ انہوں نے بھی پیدل حج کیے گئے اور آج یہ پیدل جا رہا ہے لیکن ایک زمانہ بہت تھا کہ اللہ کے ایک ولی ہے نام جن کا حضرت ابراہیم بن ادھم ہے انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں پیدل حج کروں گا اور پیدل حج کروں گا لیکن ہر قدم کے بدلے میں میں دو رکعت نماز نفل عطا کروں گا یہ ارادہ کرنے کے بعد ہمارے آجرت ابراہیم بن ادھم اپنے گھر سے نکلتے گئے آپ نے جیسے ہی گھر سے نکلے پہلا قدم رکھتے گئے دو رکعت نماز نفل پڑھتے گئے اسی طرح نماز پڑھتے رہے قدموں کو آگے پڑھاتے رہے جب مقات المکرمہ پہنچے خانہ ایک کعبہ کے قریب پہنچے تو ان کے پہنچنے کی جو مدت تھی وہ ایک سال کی نہیں تھی وہ دو سال کی نہیں تھی وہ تین یا چار سال کی نہیں تھی بلکہ دس سال کی مدت میں حضرت ابراہیم بن ادھم یعنی مقات المکرمہ پہنچے اس کے بعد انہوں نے خانہ ایک کعبہ کا دیدار کیا تو یہ بزرگ رہے ہیں جنہوں نے پیدر حج کیے ہیں آج یہ نوجوان بھی جا رہا ہے تو آج یہ نوجوان جانے والا کوئی اور نہیں کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی سنت کو ادا کر رہا ہے اپنے اسلاف کے طریقے پہ چل رہا ہے اپنے بزرگوں نے جو طریقہ دیا ہے اسی طریقے پر یہ عمل کر رہا ہے تو آج یہ نوجوان شہاب ہے جو حج کے لیے نکلا ہوا ہے اب راستے میں جا رہا ہے راستے میں نکل رہا ہے یعنی کہ ہر ایک انسان جو ہے یعنی جس سے پتہ چلتا ہے وہ دیدار کے لیے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے یعنی دیدار کا مشتاب اور انتظار یعنی انتظار کرتا ہے کہ کبھی یہاں سے گزر ہو دیدار کر لیا جائے کبھی یہاں سے گزر ہو یعنی چہرے کی زیارت کو کر لی جائے لیکن یاد رکھئے کہ اب سے پہلے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کہاں کر رہنے والا ہے اس کا نام کیا ہے کس جگہ کر رہنے والا ہے لیکن جب سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کی رحم نکلا ہے تو اللہ نے وہ عزت اور شان عطا فرمائی ہے کہ جدر جا رہا ہے لوگوں کا حجوم ہے جدر جا رہا ہے لوگوں کا حجوم ہے لوگ استقبال کر رہی ہیں لوگ ترہ ترہ سے عقیدت کے نظرانے اس کو پیش کر رہی ہیں تو یہاں سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کیلئے دنیا میں کرتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو اللہ ڈال دیا کرتا ہے اس لیے اگر چاہتے ہو دنیا آج بھی تمہاری عزت کرے لوگ تمہیں اپنے سرو پر بٹھائیں لوگ تمہاری شان اور عصبت کو تسلیم کرنے لگے تو اللہ کے حکم پر بھی عمل کرو نبی کے فرمان پر بھی عمل کرو نبی نے جو حکم دیا ہے اسی پر اپنی زندگی کو فسر کرو اس لیے جس دن تم یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر دنیا میں عمل کرنے والے ہو گئے جس دن تم نبی کے طریقے پر چلنے والے ہو گئے تو حال یہ ہوگا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوستہ نہ تھا تم نے ہمیں خرید کے انمول کرو